خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے دیش میں ایک بار استعمال کے بعد پھینک دی جانے والی پلاسٹک جس کا زہر ہماری آپ کی زندگی میں گھلتا ہے ایسے پلاسٹک کے خلاف مہم چل رہی ہے ایسے میں آپ کے اور آپ کے بچوں کے پرانڈ رکشک بن کر دیش کی سچی سیوا کرنے میں جھوٹے سینانیوں کو آج ہم دکھانے جا رہے ہیں جن کے سمرتن میں آپ کو زوردار گھنٹی بجانی ہے سیوز پلاسٹک کا اپیوگ نہ کرنے کا سنکلپ لیا وہ پلاسٹک جس کا ہم ایک بار اپیوگ کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں ایسے پلاسٹک سے ہمیں دیش کو مکت کرنا پریابرن کا بھی بھلا ہوگا ہمارے پشودن کی سموتری جیون کی بھی رکشہ ہوگی ماشین پر چلتے یہ ہاتھ دیش کی سرکشہ کے لیے ہیں یہ پیار دیش کے وکاس کو نئی گتی دینے کے لیے تیزی سے چل رہے ہیں اور ماشین گن کی طرح چلتی یہ ماشینیں دیش میں آپ کو آپ کے بچوں کو سرکشت جیون دینے کے لیے ہیں کیونکہ بھارتی آم آدمی ہر افتے پانچ گرام یعنی ایک کریڈٹ کارڈ جتا پلاسٹک نگل رہا ہے اور پلاسٹک کی تھیلیاں کھا کر ایک گوونش کے پیٹ سے 93 کلو پولیثین والے زہر کی گواہی ہم نے آپ کو دو اکٹوبر کو ہی دکھائی اور تب دیش کو پلاسٹک کے زہر سے بچانے کے لیے رائیپور کے اس دھر میں ہر سدہ سے بھارت کی پلاسٹک مکت کرانتی کا سپاہی بنا ہے یہ ہے ایک رائیپور کے سجن جن کا نام ہے سرندر بیراغی یہ سرندر بیراغی صاحب ہے یہ پندرہ اگست کے بعد سے ہی ایک بہت بڑی محیم چلا رہے ہیں اور وہ محیم ہے سنگل یوز پلاسٹک کو پردھان منتری نے جو بین کرنے کی بات کہی ہے اس دیشہ میں محیم چلا رہے ہیں محیم ایسا کہ دیکھئے گھر میں سبھی لوگ کام کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جو اس کے بدلے میں نے بہت پیسہ ملنے والا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا بہت بڑا یہ بیعپار ہو گھر کے بھائی ہو بھتیجے ہو بیٹی ہو بہو ہو پتنی ہو یہ سب پہت تیجی سے کام کر رہے ہیں کوئی اس تھیلے کو سجا رہا ہے کوئی اس تھیلے کو گن رہا ہے کوئی پرانے کپڑے کو ٹھیک سے بنا رہا ہے تو کوئی اس طرح سے کپڑے کاٹ رہا ہے کچھ یہ جو تھیلے کے اوپر اسے کا بولتی ہے دوری رسی جس سے تھیلہ بنتا ہے اسے کوئی کاٹ رہا ہے سب بیست ہیں ایسا لگ رہا ہے لاغوں کا بیعپار ہے ان کا کتنا پیسہ کمہ لیتے ہیں اس سے آپ یہ نیسوارد بھاؤن نیسولک ہے یہ بیجنس کرنے کے لیے نہیں ہے آٹھ بجے اپنا آتے ہیں بہراغی جی تو اپنا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم برتن برتن کرنے کے بعد میں ہم دونوں بیٹھ کے ڈیڑھ بجے تک سلائی کرتے ہیں یہ کھاگرے سے کتنے بن گئے یہ یہ چھے تھیلے بن گئے اس میں اور یہ کیا رہی ہے یہ سارٹ ہے اپنے سارٹ ہے اس کو یہ ہم ہم ڈرائی کلین کر کے اس کے بعد میں ساپ والا کپڑے سے ہی ہم اس کو بناتے ہیں اپنے ایک حرچ پر گھر کے سبھی سدسیوں کے ساتھ پرانے کپڑوں سے تھائلہ بنانے کے بعد سوریندر بیراغی مارکٹ میں جا کر لوگوں سے پولیتھین لیتے ہیں مفت میں کپڑے کا بیک دیتے ہیں اور یہ پلاسٹک معلوم ہے کہ کھای کے لیے بند ہو رہا ہے کھای کے لیے بند ہو رہا ہے اتر پردیش کی راجدھانی لکھناؤں کے سیمرہ گاؤں میں چالیس مہلائیں روز ریش کی رکشہ کے لیے جھوٹ کے بائکسل رہی ہیں تاکہ پلاسٹک کا زہر ختم ہو سکے ان مہلاؤں کو پرسکشن دینے کا کام آوان سنستہ کر رہی ہے جس سنستہ کو چلانے والی رنجرہ سنگھ میرے ساتھ ہیں کپڑے کا ہے پھر ہم جھوٹ کا جو ڈیلی استعمال کے لیے فائلیں آفیس میں رکھی جاتی ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں بن رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے فائل کا کلیم کیا ہے اس کے لیے ہم نے نیٹ کا کر کے انویویٹیو کیا ہے جس سے آپ کے کلیم کو دیکھا جا سکی اس طرح کا ہے بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں جس میں ہمیں سٹیسنری کے سامان پیکج کر کے اور اس میں ہم رکھ سکتے ہیں اس طرح کے ہماری مہلائیں فولر بنا رہی ہیں یعنی یہ ساری چیزیں جو پلاسٹک کے آتی تھی ان کو اپنے جھوٹ اور کپڑے گا اور ایک خوشی کی بات ہے کہ ہماری مہلاؤں نے یوٹیوب سے دیکھ کے اس طرح کے تھہلے بنایا ہیں کیونکہ جب ہم پولی تھی لے دیتے ہیں تو کبھی پیاج، ٹرماتر، ہری مرچے، آلو طرح طرح کی چیزیں آتی تھی لیکن مہلاؤں نے یہاں پیر بیس دیا جھوٹ کا جس میں آلگ آلگ چیزیں ہاں ہم پیاج اور آلو رکھ لیں گے تو دیش کی آرثک راگدھانی ممبئی میں گھر کا کبال لاتے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گرین یا ترہ نام کا انجیو ردی کے بدلے زندگی جینے کا نیا جھولہ دیتا ہے تاکہ پلاسٹک سے موجودہ اور آنے والی پیڑھی کو آزادی مل سکے یہ ہمارے دیش کے نئے نائکوں کے چہرے ہیں جو بتاتے ہیں دیش کی رکشہ سرہ پر جا کر ہی نہیں ہوتا دیش سیوہ پولیتھین کا استعمال دیش کے بھیتر بند کر کے بھی کی جا سکتی ہے